اسلام علیکم میرا نام ڈوٹر سمینہ صدیق ہے اور میں 1994 سے حمیدتی ہسپٹل میں گائنی اور آپس کی پریکٹس کر رہی ہوں آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ حمل کے دوران بلیڈن ہونے کی کیا وجوہات ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ ایک نورمل چیز ہے چار میں سے ایک خاتون کو حمل کے دوران کی مسئلہ در پیش ہو سکتا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں بلیڈن ہونے کی وجوہات اگر آپ کے اقتدائی حمل ہے تو اس میں وجہ ایک جو سکتی ہے وہ ایمپلانٹیشن سائٹ کی بلیڈن جہاں اپپرینسی بلانٹ ہو رہی ہے وہاں سے سمٹیم بلیڈن ہو سکتی ہے پھر مسئلہ بلیڈن ہو سکتی ہے آپ کی اٹرپک پرینسی ہو اٹرپک پرینسی کا مطلب ہے وہ پرینسی جو اٹرس کے لایوہ کہیں بھی نشون اما پاری اور ٹیوب میں یا اوبری میں اور سمٹیمز مولر پرینسی یہ بھی ایک اپنومل ٹائپ کی پرینسی ہوتی ہے اس میں حصہ کی بلیڈن ہو سکتی ہے اور پرینسی کے اختتام پہ یا میٹ پرینسی میں بلیڈن ہونے کی میر وجوہات میں ایک جو سب سے بڑی وجہ آتی ہے وہ اس میں نشون اما پانہ جس کو پرینسی کے zamanیں بلیڈنگ حصہ ہو سکتی ہے اب اس میں مٹیمز مولر پرینسی کے بعد به حصہ کی ضخم میں بلیڈن ہونے کی بلیڈنگ سکتی ہے اپنے روی پرینسی کے بعد ہے time اس میں مک ہے کہ جو پرینسی کے بعد ہے کہ میسکاریجب پرینسی کا جانہ ہے ہمچ م Calling آپ تسی پرینسی کے بعد ہے بلیڈنگ ختم کریں گے اور اگر یہ پلسنٹا پیویا کی وجہ سے ہو رہی ہے تو وہ زیادہ اقتار میں بھی ہو سکتی اس سے آپ خون کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں آپ کا امرجنسی وقت سے پہلے سزیلین بھی کرنا پڑ سکتے ہیں اور سب ٹائمز آپ کو یہ پلسنٹل ابرپشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے جو کہ بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اگر آپ کو سپورٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں ساتھ میں آپ کو پیٹ کے نشلے حصے میں درد ہے درد ہے تو آپ کو فورن اپنے دکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اگر آپ کی سپورٹنگ پڑھ کے اگر بلیڈنگ کی فارم میں ہو رہی ہے اور لگاتار ہو رہی ہے اور نہیں رکھ رہی تپیہ فورو اپنے دکٹر سے رجوع کریں اور اگر آپ کو چکر آتے ہیں کمکسوری محسوس ہوتی ہے اسے محسوس ہوتے proportionalیا سے آپ بے ہوش ہو جائیں گی اور آپ کو درد بھی ہو رہی ہے تو اس میں بھی فوراں آپ نے کریبی دکٹر سے رابتہ کریں پرگنسی کے درام بلیڈنگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مسکاریج ہی ہے کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتے ہیں اگر اگر آپ کو سپورٹنگ ہوتی ہے تو اس کی وجہ امپلانٹیشن سائٹ کی بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کی مولر پرگنسی ہے یا اکٹوپک پرگنسی ہے اس میں بھی آپ کو اس طرح بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور اگر آپ کی سپورٹنگ کے ساتھ پینٹ بھی آپ کو ہلک کی شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی پرگنسی ہے اور آپ کی پرگنسی ہے وہ اب سروایی نہیں کر سکتی اب آپ کی پرگنسی ہے اور اگر آپ کو میٹ پرگنسی یا لیٹ پرگنسی ہے بلیڈنگ ہوتی ہے اور آپ کا پرسنٹا پریویا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فوری ہاؤسپٹل میں پہنچنا چاہیے اور اس کے مطابق آپ کا علاج ہونا چاہیے کہ وہ بلیڈنگ اتنی زیادہ نہ ہو کہ آپ خون کی کمی کا شکاہ ہو جائیں اور بچے کی جانو خطرہ لہب ہو جائے اگر آپ کی پرگنسی میں بلیڈنگ یا سکوٹنگ کی صورت میں عام طور پر آپ کو بیٹ ریسٹ ایڈوائیز کیا جاتا ہے بھاری کام کرنے سے منع کیا جاتا ہے آپس کے تعلقات سے منع کیا جاتا ہے اور آپ کو کچھ چند دوائیاں اور بیٹ ریسٹ ایڈوائیز کی جاتا ہے اگر آپ کی بلیڈنگ متواتر ہو رہی ہے جو کہ خون کی کمی کا نتیجے میں ظاہر ہو رہی ہے تو پھر اس صورت میں آپ کو اگر آپ کی بلیڈنگ پرسنٹا پریویا کی وجہ سے ہے اور پرگنسی جو ہے آپ کی سنتیس ہفتوں کے قریب قریب ہے تو پھر آپ کا دیتا رہ کے اسی وقت سے زیرین کر کے بچہ ڈیلیور کر لیا جائے اس بلیڈنگ کو روپنے کی صدباب نہ کیا جائے اگر آپ کسی بھی سلسے میں کوئی گائنی یا آپس ریلیٹڈ مسئلی کے لیے مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں پوائنٹ پر لینا چاہتی ہیں تو ہیلتھ وائل پر تھو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں